اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آٹھ اپریل کو ہونے والے سورج گرہن سے مطالق ماہرین کی جانب سے بڑا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے آٹھ اپریل کو مکمل سورج گرہن ہوگا اس دوران خوفناک اندھیرہ چھا جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ مکمل سورج گرہن صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ اس دوران زمین پر موجود مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے کے دوران عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں ماہرین کی جانب سے آٹھ اپریل کو مکمل سورج گرہن کے دوران پرندوں شہد کی مکھیوں اور پودوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس دن یہ دیکھا جا سکے گا کہ زمین پر موجود مخلوق فطرت میں ہونے والی زبردست تبدیلیوں پر کیسے رد عمل ظاہر کرتی ہے ماہرین کا یہ بتانا ہے کہ سویڈن میں 1851 میں جب چاند گرہن ہوا تھا اس چاند گرہن کے اندھیرے کے دوران کھانا لے جانے والی چھونٹیوں کا اغول جم گیا تھا ایسے بہت سے واقعات وقت کے ساتھ سائنسدانوں اور محققین نے ریکارڈ کیے ہیں ماہرین کا یہ بھی بتانا ہے کہ مرغے اور مرغیاں چاند گرہن کے دوران بلکل خاموش رہتی ہیں جبکہ کچھ پرندے گرہن کے دوران گانا گاتے ہیں 1932 کے مکمل چاند گرہن کے مشاہدات سے معلوم ہوا کہ مکمل چاند گرہن شہد کی مکھیوں کو بھی متاثر کرتا ہے اس دوران شہد کی مکھیوں گھبرا کر اڑنا چھوڑ دیتی ہیں جبکہ اب ماہرین کے جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ہونے والے مکمل سورج گرہن کے دوران پرندے شہد کی مکھیوں پودے اور مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے میں عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں